سو ہی گائز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوگے یہاں پر ہم بات کریں گے کٹ اف کے بارے میں پریوی ایسی ار کیا کٹ اف رہا ہے جو ہمارے پاس سکمز سورہ سری نگر ہیں جس میں بی ایسی ٹکنولوجی کورسی جو ہیں لائک ہمارے پاس بی ایسی اینستیسیا کرٹیکل کیر اینڈ اپریشن تھیٹر ٹکنولوجی ہیں اس کا کٹ اف ہم دیکھیں گے اس کی سیٹس کی تھی ہیں سکمز میڈکل کالیج میں سکمز سورہ سری نگر میں جو پہلا بی ایسی ٹکنولوجی کورس ہیں وہ ہیں پی ایسی اینستیسیا کرٹیکل کیر اینڈ اوٹی ٹی اپریشن تھیٹر ٹکنیشن یا اپریشن تھیٹر ٹکنولوجی سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایسے بچے جو اس کورس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سیرہ نمبر کیا تھا اپلیکیشن نمبر کیا تھا نیم کیا ہے کیٹیگری کون سی تھی اور رینک کون سی تھی یہاں پر ایک مین پوائنٹ ہے رینک کیا تھی کس رینک پر یہاں پر بچوں کو کالیج ملا ہے کورس ملا ہے لائک او ٹی ٹی جس کا اچھا سکوپ بھی ہے سو یہاں پر آپ ایک چیز نوٹس کروگے کہ انیس بچے اس کورس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں لیکن اس کورس میں ٹونٹی سیٹس ہیں سکمز سورہ سری نگر میں جو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کرٹیکل کیئر ان اپریشن تھیٹر اوکے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اپن ملٹ ہیں اس کی رینک 303 ہیں اس کے بعد یہاں پر بی ایسی میڈکل لیپ ٹکنولوجی ہیں یعنی بی ایسی ایمیلٹی اوکے بی ایسی ایمیلٹی یہ بھی ایک بی ایسی ٹکنولوجی کورس ہے سکمز سورہ سری نگر میں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں رینک کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیٹیگری کون سی ہیں سو یہاں پر بھی آپ لوگ ایک چیز نوٹس کروگے کہ ایٹین بچے اس کورس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں سکمز میڈکل کالج میں یہاں پر آپ ایک چیز نوٹس کروگے کہ جو یہاں پر ایس ٹی ہیں اوکے ایس ٹی کا کٹاک بہت ہی کم جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو ایک رینک آپ دیکھو فور تھوزن وانہنڈرڈ ایٹی ایٹ اس رینک پر اس کے بہت ہی کم پوائنٹس ہوں گے یہاں پر آپ ایک چیز نوٹس کروگے ایس ٹی ہیں رینک ہے فور تھوزن وانہنڈرڈ ایٹی ایٹ سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس رینک پر ان کے بہت ہی کم پوائنٹس ہوگے ارامر تھٹی کے آس پاس پوائنٹس ہوں گے ارامر تھٹی کے آس پاس پوائنٹس ہوں گے لیکن آپ یہاں پر اپن ملٹ والے دیکھ سکتے ہیں اچھی رینکے 243 اس رینک کے آس پاس 80 پوائنٹس تو ہوگے اپن ملٹ والوں کے یہ بھی ہم چک کریں گے ریزلٹ میں کہ جو رینکس ہیں ان کے کتنے پوائنٹس ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا مطلب سٹی کا بہت ہی کم کٹ اپ جاتا ہے اپن ملٹ کا سب سے زیادہ کٹ اپ لیتا ہے اس کے بعد ربی ایک کا یہ چیزہ نوٹس کروگے خود ہی اس کے بعد جو تیسرا کورس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو وہ ہے بی ایسی ریڈالوجی ایمیجنگ اینڈ ٹیکنالوجی یہ سب سے ایمپورٹنٹ کورس ہیں یہ سب سے کورس ہیں جس کا سب سے زیادہ سکوپ ہے اس کورس کا سب سے زیادہ سکوپ ہے بی ایسی ریڈالوجی کا اس میں آپ کے جو ایکس ریز کرتے ہیں پیشنٹس کے لیے یہ وہی ہیں بی ایسی ریڈالوجی جو انجری ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں کسی بھی باڈی پارٹ کا ایکس ری کرنا ہوتا ہے چاہے آپ بات کرو جو بونز میں ایکس ریز یویجولی ہوتے ہیں تو بی ایسی ریڈالوجی کے انڈر ایکس ریز آتے ہیں بی ایسی ریڈالوجی ایمیجنگ اینڈ ٹیکنالوجی اس کا سب سے اچھا سکوپ ہوتا ہے اور اس کی سیلری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو بی ایسی ریڈالوجی ہیں یہ ایکس ریز اس میں آتے ہیں تو اس میں جو ایکس ریز کرتا ہے اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے ریڈالوجی کا اسی وجہ سے اس میں جو سیلری وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر ریڈالوجی کافی زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ ایک چیز منشن نوٹ کرو گے کہ یہاں پر اپل میٹ ویس رینک فورٹی ٹو تو فورٹی ٹو رینک والے بچے کو بہت ہی اچھے پوائنٹس ہوگے آلماست ہنڈرنڈ کے اسپاس پوائنٹس ہوگے کریں گے کی رینک فورٹی ٹو کے کتنے پوائنٹس ہیں جے کے پی ایم کی رینک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ون فیپٹی تھری او ایس سی کی نائنٹی وان سو اچھی رینک ہے اوکے ہنڈرنڈ کے آس پاس رینک ہے یہ اچھی رینک ہے سو ٹاپ ہنڈرنڈ سی ٹوڈنڈس ہیں جو سکمز میں جاتے ہیں یا ٹاپ ون فیپٹی آپ کی رینک ہونی چاہیے اگر آپ اپن میلٹ سے اسپیشلی بیونگ کرتے ہو سو یہاں پر آپ ایک چیز نوٹس کرو گے کہ only 8 سیٹز بھی ایسی ریڈالوجی کے لیے ہیں اوکے سو 8 بچے یہاں پر سیلیکٹ ہوئے ہیں یا تو 8 سیٹز ہیں یا 10 سیٹز ہیں اس میں میں پورا کلیر نہیں بتا سکتا ہوں سیٹ میٹرکس پہلے دیکھنا پڑے گا یا تو 8 سیٹز ہیں یا 10 سیٹز ہیں لیکن یہاں پر 8 بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں سو اوپن مینٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 242 کے یہاں پر جو سیٹز ہیں ویٹھ رینک وہ بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں اوپن مینٹ ویٹھ 183 سو یہ بھی سیلیکٹ ہوا ہے اوپن مینٹ ویٹھ 271 سو ان کے پورنٹس ہم دیکھیں گے آپ ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دے گا ایس پی کٹیگری ہیں اس کی رینک 754 ہیں دیکھو ریزرویشن کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پورنٹس بھی کم ہوتے ہیں تو سٹ کا ہم نے دیکھا سٹ کا کٹ اپ بہت ہی کم جاتا ہے 3000 کے آس پاس بھی اگر رینک ہیں اور آپ سٹ سے ہو تو آپ کو یہاں پر اچھا کالیج ملے گا اس کے بعد جو بی ایسی ریڈیشن ٹیکنولوجی ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کتنے بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں سو ریڈیشن ٹیکنولوجی میں یہاں پر 6 بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو رینک بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا کٹ اپ باقی کورس سے کم ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اپن ملٹ کی رینک 1071 ایک ہزار کے آس پاس یہاں پر رینک ہیں سو یہ آپ چک کر سکتے ہو منس 60 پائنٹس ہوں گے آلموشت 60 پائنٹس کے آس پاس ہم یہ دیکھیں گے کتنے پائنٹس ہیں اس رینک والے بچے کو یا پی ایس پی کا کٹ اف اسے کم ہوتا ہے اوکے سو یہاں پر آپ یہ چک کر سکتے ہو رینک یا اگر آپ کے پاس ریزلٹ ہے سو ان رینکز کا آپ خود بھی چک کر سکتے ہو ریزلٹ پر کتنے پوائنٹس تھے اس کے بعد بی ایسی میڈکل ٹیکنولوجی ہیں اوکے بی ایسی میڈکل ٹیکنولوجی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو یہ کورسز ہیں یہ سکم سورہ سری نغر میں ہیں ان کو ہم بی ایسی ٹیکنولوجی کورسز کہتے ہیں جو آپ فارم بڑھتے ہیں اس میں بی ایسی نرسنگ ہیں بی ایسی پیرامیڈکل کورس ہیں اینڈ بی ایسی ٹیکنولوجی کورسز ہیں بی ایسی نرسنگ ایک ہی کورس ہیں چار سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے بی ایسی پیرامیڈکل کورسز کی بات کریں اس میں دس کورسز ہیں کتنے دس کورسز ہیں بی ایسی پیرامیڈکل کورسز میں اور جو بیسی ٹکنالوجی کورس ہیں بیسی ٹکنالوجی کورس میں ساتھ یا آٹھ کورسز ہیں جو ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ یا آٹھ کورسز ہیں ساری سیمن اور ایٹ کورسز ہیں تو وہ صرف آپ کو بیسی ٹکنالوجی کورس سکھ میں سورہ سری دیگر میں ملیں گے and i hope کہ application form آپ لوگوں نے جب submit کیا ہوگا بیسی نرسل کا بیسی پیرامیٹل ان بیسی ٹکنالوجی کورسز کا اس ٹائم میں نے بولا تھا کہ تینوں میں apply کرنا پھر کسی میں selection ہوگی یہاں پر بھی آپ ایک چیز نوٹس کروگے کہ st with rank 36007 so st کا cut up بہت کم جاتا ہے یہ آپ لوگ یہاں پر چک کیجئے اگر آپ st کے candidate ہو یعنی شروع tribe تو یہاں پر اگر آپ کی کام points بھی ہیں آپ کو اچھا college ملے گا اس کے بعد یہاں پر open minute کا سب سے زیادہ cut up لیتا ہے اس کے بعد RBA کا so st کا سم سے کم اس کے بعد OSC ہیں یہاں پر jkpm ہیں PSP ہیں ALC ہیں CDP ہیں بہت ساری categories ہیں so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو so 19 students اس میں بھی selected ہوئے ہیں دیکھو یہاں پر PSP with 4523 یہ بھلا بچہ بھی selected ہوا ہے اس پر اس کے کم points ہوں گے so اس کے بعد lost جو course ہیں وہ ہیں بھی اسی perfusion اقنالوجی اس میں ایک ہی بچہ سیلیکٹ ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو open minute with rank 685 so یہاں پر آپ ایک چیز mention notice کرو گے so open minute کی ہم پہلے بات کریں گے open minute کی ہاں پر ایک ہزار کی آس پاس رنگ ہے ایک ہزار بائیس یہاں پر ایک ہزار چھے یہاں پر 685 so ہم ایک چیز دیکھیں گے ایک ہزار رنگ کے آس پاس کتنے points ہیں open minute والے بچے کو اس کے بعد ہم دیکھیں گے like 500 کے آس پاس open minute کی رنگ ہے 594, 516, 565 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 397 تو ہم ایراؤنڈ پانچ سو رنگ والے بچے کا بھی ہم سکور دیکھیں گے open minute سے اور جو ایسٹیز ہیں ایسٹی کٹیگری اس کی یہاں پر 3000 آپ لوگ نے یہاں پر رنگ دیکھی کسی جگہ آپ نے 4000 رنگ دیکھی 4000 کے قریب اوکے ساڑھے 3000 یعنی 3800 بھی کسی بچے کی رنگ ہیں ایسٹی سے تو یہ والے رنگ بھی ہم چک کریں گے مجھے ساب سے ہم دیکھیں گے ایسٹی کا کاٹ اپ اور جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آر بی ایک کا بھی ہم ایراؤنڈ 1500 یا 1200 رنگ دیکھیں گے تو وہاں سے ہم آر بی ایک کا کاٹ اپ نکال سکتے ہیں اوکے سو او ایسٹی کا اور آر بی ایک کا آل موشت سیم رہتا ہے اس کے بعد ہم پی ایسٹی کا دیکھیں گے پی ایسٹی کا ہم ایراؤنڈ 1800 رنگ دیکھیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا اوکے ایسٹی کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوئے ایسٹی مطلب سپورٹس کٹیگری اوکے سپورٹس کٹیگری کا یہاں پر 700 کے آس پاس یہ بھی ہم دیکھیں گے آل موشت 1000 رنگ کے آس پاس سو سو یہاں پر ایک چیز ہم کنگلوٹ کریں گے ہم دیکھیں گے 1500 رنگ کے آس پاس کتنے پوائنٹس تھے اوکے 1500 رنگ کے آس پاس کتنے پوائنٹس تھے سبھی کٹیگریز کے لئے ایک چیپٹے ایسٹی کیونکہ ایسٹی کا یعنی شروع ٹریک کا سم سے کم کٹ اپ جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا 3000 ساڑھے 3000 رنگ پر اور چونکو سکمز ملا ہے ایسٹی کا تو وہ والا بھی ہم چک کریں گے باقے یہی ہیں 1000 سے کم رنگ ہے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایسٹی کا 754 اوپن میڈ کے ہاں پر 500 سے کم رنگ ہے پی ایسٹی کی ہاں پر ایسٹی سے ہم نے پہلے بھی بہا نیچے آپ پی ایسٹی دیکھ سکتے ہو یہاں پر اوکے 1569 1500 کے آسپاس بھی ہم سکور دیکھیں گے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 600 رنگ کے آسپاس یہاں پر 57 پوائنٹس ہیں اوکے 600 رنگ کے آسپاس 57 58 ایراؤن 60 پوائنٹس ہیں اوکے ایراؤن 60 پوائنٹس ہیں اوپن میلٹ کے آپ لوگ نے دیکھا کہ کسی کی 800 رنگ تھی کسی کی 400 تھی کسی کی 400 تھی کسی کی 42 بھی ایک بچے کی رنگ تھی اوپن میلٹ سے جو سیلیکٹ ہوا تھا کسی کی 100 تھی لیکن ہم 1000 کے نیچ دیکھیں گے سو یہاں پر 57 ہیں وکے 50 پوائنٹ 50 پوائنٹ 50 پوائنٹ والے بچے بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں سکمز میں سکمز میں سکمز سکمز ہوئے ہیں بہت تھی یہاں پر ایمپورزن پوائنٹ نکل کر آیا کہ 50 پوائنٹ والے بچے سکمز میں سکمز ہوئے ہیں اوکے ویسرین 1000 یا 900 یا 950 سو اس سال اسے کٹ آف ہائی ہوگا اگر پوائنٹ 50 پوائنٹ میں سکمز ملا کسی بچے کو بی ایسی ٹکنولوجی کورس ملا بی ایسی نرسن نہیں بی ایسی نرسن کا ہائی کٹ آف رہا تھا پچھلے سال اپن میرٹ سکمز میں لیکن بی ایسی ٹکنولوجی کورس دیکھے تو ان کا یہاں پر رہا ہیں یہاں پر کسی کار جہاں پر آپ لوگ نے دیکھا کی ایسی سکسٹی فائیو پوائنٹ تھے سو یہاں پر اگر آپ کے اس سال سی پوائنٹ کے آس پاس آرہے ہیں تو آپ مل سکتا ہیں کوئی بی بی ایسی ٹکنولوجی کورس سورہ سری نگر آپ کو پتائیں کہ سال پی پر بی ایسی آیا تھا اس کمپیوٹ پریویس 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 یر بہت ہی پی پر آیا تھا سپیشلی بیولوجی کا جس میں بچے زیادہ سکور کرتے ہیں پریویس یر بی ایسی پی پی پر آیا تھا اس کمپیوٹ فیزیکس جن کو ساڑھے تین ہزار رینگ پر بھی سیٹ ملی تھی سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو رینگ بٹی سو کے آس پاس ہیں یعنی 3200 کے آس پاس ہیں یہاں پر 28 پوائنٹ ہیں اور اگر آپ سو ٹرائب کے بچے ہو اور اگر آپ کے اس سال پوائنٹ یہاں پر 45 کے آس پاس ہیں تو آپ سکمز میں بھی اس ٹکنی کورس مل سکتا ہیں یا 40 پوائنٹ کے آس پاس بھی اگر آپ پر س بلان کرتے ہو اگر آپ کے 40 پوائنٹ کے آس پاس ہیں اور س ٹکنی کٹیگری ہے تو سکتا ہیں بھی کوئی پاس osc ہیں jkpm ہیں ان کا cut off almost same رہتا ہے کیوں jkpm میں 2% 1% reservation only 1% reservation jkpm میں ہوتی estime یا 8% ہوتی یا 10% rba میں 10% ہوتی ہیں اور osc میں 4% reservation rba 10% jkpm 1% ہوتی اسی وجہ سے ان کا cut off سی رہتا ہے jkpm osc کا اسی وجہ سے rba کے آس پاس cut off رہتا ہے اور آپ لوگ نے دیکھا 1500 کے 1500 range کے آس پاس rba کے کچھ بچے select ہوئے تھے آپ لوگ نے دیکھا PSP کے کچھ بچے PSP میں 4% reservation CDP میں 4% reservation ALC میں CDP میں 3% reservation ALC میں 4% PSP میں 4% تو ان کا cut off almost same رہتا ہے rba 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 10 ہیں اور ان میں کم ہیں اسی وجہ سے rba کے آس پاس رہتے ہیں اور joham sd کا دیکھا اس میں 8 یا 10 % ہوتی ہیں اس کا کم cut up جاتا ہیں اور اس میں بچے 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 rba 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 بچے فال ہوتے ہیں جو بیک ور ڈی آس میں رہتے ہیں سو پندرہ سو رینگ کے آس پاس ایرونڈ 41 پوائنٹ ہیں یعنی 40 پوائنٹ یا 42 ہیں اس سال اگر ایرونڈ آپ کے 55 پر میں رینج بھی بولوں پر 55 سے لے 60 پوائنٹ ہیں تو آپ پر سکم کے PSP ہیں یا CDP ALC یا JKPM یا RBA سو ST کا کٹ اف بہت کم رہتا ہیں یہ بھی آپ لوگ نے دیکھا اور اگر آپ SP بھی ہیں SP یعنی سپورٹ اس میں شاید 2% ریزرویشن ہیں اس کا بھی اس پاس یعنی 1500 رینج کے آس پاس جب آپ کا بھی نکلے گا دیکھو میں نے بولا کی score پہ یہ cut off depend نہیں کرتا ہیں rank پہ cut out depend کرتا ہے جیسے میں نے کل بھی ایک example دی تھی جو top پر آیا تھا 2020 میں اس کے 146 points تھے اور rank 1 تھی اور جو previous year top رائے تھا اس کے 114 points تھے شاید اور 114 اور اس کی rank 1 تھی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ points یہاں پر بہت زیادہ کر رہے ہیں ریکن rank same ہے rank پہ depend کرتا ہے پہ depend نہیں کرتا ہے کیونکہ points پر پہ 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 ہوگی یہاں سے آپ کو idea ملا ہوگا so جس بھی category سے ہو accept s اگر آپ کی rank 3000 کے اس پاس ہیں اور آپ کی s category ہیں تو بھی آپ safe ہیں لیکن s category اگر ہیں